جناب سپیکر کومی اسیمیلی میرے بھائی اسیمیلی محمد سمید سائد جناب دیپیو سواگی ڈسکٹ ہمدانی سائد رام ڈیپٹی کومیشتر سواگی ڈسکٹ سلمان لونی سائد اور ہمارے سینئر جنرلسٹ کوئی پاکستان پہچان جناب ہمارے بھائی سوال سوید بڑائی سائد یہاں پہ سٹیج پہ بیٹھ ہوئے حوزدین علاقہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس یہاں پہ پیسکٹو کی چیپ اپنی اسیمیلی سانسا بھی پیٹھنے ہیں سویٹ ایس کی یہاں پہ ہمارے گرام پیٹھنے ہیں اور یہاں پہ اس غون میں مکشانہ خوبصورت چہرے جو نظر آرہے ہیں میرے بھضل بار میرے بھائی انسان کو میرے ترسیہ سنادھ رہے ہیں میرے بھضل بھائیوں میں زیادہ ٹائٹنے کیوں کہ یہ دھومے کا دن ہے اور تقریباً ہوں سواتی ایک بجے ہونے والے ہوں جوڑی دیر میں نیمان سے بھی کیاری کرنے ہوئے کہ ایک بلکل مختصر باتیں کروں گا ہمارا اس پیوٹ پاکی سنگی صاحب ان کا یہ حلقہ ہے اور بہت ضروری ہے کہ وہ آپ سے مخاطف ہوں اور باتیں کریں میں چلتا ہوں اشان آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا اور آپ کے سامنے وہ ہنگائے پیش کروں گا اور سب سے بڑی حقیقت آپ کے سامنے ہوئی ہے کہ جس علاقے میں اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہیں یہ ہمارا اپنا ہی گھار ہے آپ نے خوش بتایا تھا ہم لوگوں پڑوسنی ہیں یہاں میں یہاں سے اوپر دنی چطرہ سے آپ کے سلے جائے ہیں تو آپ کا ناڑا مذہی اور بھیٹریوں جو کامسن مانی حجیبور کیا جائے ہیں آپ باہر کر دریائے سل سے چلے جائیں تو غازی یو کامسن، کھوٹی، غازی پور اور پھر خربارہ، لسانے لاتے ہوئے آگے کھوٹیڑا کے ساتھ منسلک ہے تو ہم لوگوں کا سب کچھ اٹھتا بیٹھتا وہ غنصرک ہے اس کو آپ کو کہتے ہیں سانجا ہے ایک ہے جو آپ کی مسائلیں وہ ہمیں مسائل ہیں اور پہاڑوں میں میں پیجن پھرتا رہا ہوں جگہ جگہ جا رہا ہوں تو ہمیں بخوبی معلوم میں اس زمینی حقائق کے آئے ہیں اور اس کی وجوہات کے آئے ہیں ملکی لیول پہ ایک منت دیکھے پھر ہم لوگ مقامی چیزوں پہ آتے ہیں ملکی لیول پہ اس وقت میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جس شعبے کا کرمدار ہمارے نظریاتوں صاحب جنابی رانزاد صاحب نے مجدان چیز کو سنپا ہے تو اس میں اس وقت مجموعی اور میں سابقا حکومت نے یہ گھردشی کرسے کا جو خجم ہے وہ تقریباً ایک ہزار دو سو پچاس ارب روپائے کا چھوڑ کے گئے ہیں حضور بھائیوں ایک ہزار دو سو پچاس ارب روپائے کا چھوڑ کے گئے ہیں اور صرف ایک سال ایک دیت سال میں چار سو ارب روپائے صرف ایک اس چھوڑے میں انہیں پڑھایا بھائیوں کا غلط پولیسیز کی وجہ سے اس میں نہ اصد کیسر صاحب کچھ کر سکتے ہیں اس میں ایک چیز آپ کا کوئی بھائی کچھ کر سکتا ہے اس میں ہمارے ایم پی اے حمولات کچھ نہیں کر سکتے ہیں وہ ایک بھوٹ ہم پہ گھٹا رہا گیا ہے اور ابھی جب ہم لوگ پوچھتے ہی نے کیوں کیا کوئی جواب نہیں دیئے کے کامانے کہتے تھے کہ جب لوگ لگا رہے ہیں انہوں نے دماغ نہیں دیکھی کہ اس کی دماغ کی اتنی ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ بیجی بنا کر اس کی ترسیل کیسے کریں گے آج ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ہم میں سے سب لوگ چاہے وہ سوئل بناہر صاحب لاہور میں بیٹھے ہو یا جائے وہ عصر قیصل صاحب سوابی میں بیٹھے ہو ہم نے اسحان صاحب ہوں ہارے بزرگ بھائی دا ہوں پہتے ہو یا ہمارے گھروں میں ٹرانسفورمر صحیح نہ چاہے رہو ہماری تارے بھی کی وجہ سے گھر ہو کے ٹوٹ رہی ہو وہ ہمیں کس چیز کا پھر فائدہ ہے اور وہ سے بناہری ابھی ہماری حکومت پہ آئی ہے اور انشاءاللہ تانہ آپ کی پاکستان کے لیے کہ انسان کی حکومت کی اولی ترجیح ہے کہ بیجلی کے ترسیل کا نظام بیتر سے بیتر کریں اور یہ ہماری پریویٹی ہوگی اور اس پر ٹک خامل چیز کا سانس دیں گے جب ٹک خوال کے مسائل اے کے پر بزرگ بھائیوں بنیادی طور پر آپ دیکھیں تو بیجلی کی ترسیل پر جہاں آپ انویسمنٹ اور سربایاکاری نہیں کریں گے آپ کے ٹرانس فورمر نہیں مگنگیں گے آپ کی چارے نہیں مگیں گی آپ کے فیدر سکیشن نہیں مگیں گے آپ کے فیدر کے ٹرانس فورمر نہیں مگیں گے آپ کے دریپ کے ٹرانس فارمر نہیں نے گے آپ کی بڑی ٹرانس پیشن گائن دو سو بیس اور پانسدین نہیں مگنیں گی تو میں ồن سے پوچھنا کہاں آپ کو fen ley کیسے ملے گی سب سے بڑا چیلنج ہمارا اس وقت یہ ہے اور انشاءاللہ اللہ آپ کی دعاوں کے ساتھ آپ ریکھیں گے کہ ایک ایک کر کے ہماری ساری ٹیم ایک ایک کر کے اس پہ ہم لوگ اس کا حل کریں گے اور آپ کے حل کریں گے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں ملکی سطح پہ ایک طورہ آپ سے بات کرتے پھر حقابی کیزوں پہ آتے ہیں تو آپ کے مسائل جو طریقہ مسائل آ رہے ہیں جن کے آپ کے ذہنوں میں ایک آپ کے ذہنوں میں سوچ ہے تشویش ہے اس کے بارے میں آپ پڑھاتے ہیں اس خورتی ملشب کا میں مختصر آپ کے ساتھ میں ایک نقشہ پیش کرتا ہوں اور میں آپ کے اس لیے بتا سکتا ہوں کیونکہ میں نے خورت بیسیت وزیر مملک پڑا خزانہ مزارت خزانہ میں میں رہا ہوں تو اس تشویش میں جو ہمارے بھائی راجل اصدور صاحب ان کے سامنے ہیں تو وہ حضرت سمجھ سکتے ہیں کہ کیا مسائل جنہیں گھمیر ہیں اس وقت ملک کے مجموعی طرزہ انتیس ہزار ارب کا چند چکا ہے یہ طرزہ پانچ سال پہلے پندرہ ہزار ارب کا تھا سب کا حکومت نے پونہ ہزار ارب روپے سے اس کو اٹھا کے انتیس ہزار ارب روپے پہ لے گئے پیسہ کے دریاں کہاں لگا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سابق حکومت پیپلز پارٹی نے اپنے پانچ سالہ دور میں جتنے قرضے لیے وہ دو ہزار ساتھ سے پہلے لے کے اندیس سو سنتانیس تک جتنی حکومتیں آئیں انہوں نے وہ کوئی طرزہ اتنا نہیں چڑھایا جتنا کہ اس بائی ایک حکومت نے چلایا اور اس کا ریکار سابق حکومت نے بھی ٹوڑ گیا یہ آخر میں حقیقت پیش کرتا چاہتا ہوں اور اس حقیقت کے سامنے اس کا مقابضہ کرنے کے ساتھ میں ہر قابلہ میٹنگ میں ہر اتصالی میٹنگ میں ہمارے پارٹی کے قائد ہمارے چیرمین جناب عمران خان صاحب وزیراعظم جناب عمران خان صاحب کا ہر میٹنگ میں ہمیں ایک ہی انسٹرکشن ہوتی ہے کہ ٹیکس کرانا ہے یا کچھ کرنے اقدامات لینے تو امیروں پہ کرو ملکشوں میں مضبوروں کو تحفظ دو جو کمزور آدمی ہیں اس لئے دفاع کرو ہر جگہ پہ بزرگوں بھائیوں ہمیں یہی ہدایات ہوتی ہیں اور جس شخص میں میں خصوص سے کہہ سکتا ہوں کہ جس شخص میں عمران کے دل میں یہ جذبہ ہو یہ سوچ ہو یہ درد ہو رب بھی اس کا ساتھ دیتا ہے بھائیوں اور انشاء نظر آتے ہیں کہ یہ اقزاب ہو جھو تو آدمی سب سے بڑا ملک کوئی ملکہ ہو اس اس میں بھی ملکی پر کسی اگل ہوتا ہے مقامی مسائل کی اوپر آنکھیں اور پھر ایسر سب سے آپ سے خاطر ہوں گے یہاں کے